دلہمچی انٹری ہو چکی ہے ہلو 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 پہلے نمبر پہ اور چھے ہم سے پورے نہیں ہو رہے تھے ابھی یہ سارے ہو گئے ہیں پورے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہیں بڑے بھائی چانگ لوگ یہ ہیں پہلے نمبر والے ہم نے دیر ساری ہمارے ساتھ پر وائی ہے پکچرز ہم یہ بینڈ باجہ پہ جانا شروع ہو گئے ابھی ہم جا رہے ہیں شادی والی جگہ پہ ہم گاؤں میں شادی والی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھتے ہیں سارے بیلون لگے ہوئے اور بہت سارا سجاوٹ کا سمان ہے ملکو نمشکر نیحا پہرونے تو ہم ہیں اس وقت جنات تھندو میں اور ہم جا رہے ہیں سچوان کا ایک چھوٹا سا سٹی ہے میان جانگ وہاں پہ ہمیں ایک چینیز دوست نے شادی پہ پلایا ہے تو ہم جا رہے ہیں شادی اٹینڈ کرنے تو بہت مزا آنے والا ہے ہمارا یہ خاص بھی لاحب ہوگا چینہ میں شادی کے حوالے سے اوکے یہاں پہ ایک بندہ آ گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ میرے خیال میں اوکے پویا 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 یہ ٹیکسی والا ہے اور اس سے یہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ جائیں جب کہ ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے تو ہم یہاں پہ آپ کو ایک مزے کی چیز دکھانے والے ہیں وہ ہے چینہ کے ائرپورٹ کی پارکنگ تو بہت زبردست انہوں نے بنائی رہا ہے وہ کیا اس میں خاص بات ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے اے بی سی ڈی اس طرح بنایا ہوئے الگ الگ پورشن تو یہ ہم ہیں ای ایریا میں اور اس کا انہوں نے کلر کیا ہے ییلو والا ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا ہے کوئی چار تین چار ایکڑ میں دور ہے اس طرح ہے یہ ایف ایریا تو اس کا یہ کلر ہے یہ دیکھیں کلر کے ہمیں زیادہ نام تو نہیں آتے یہ جامنو ٹائپ کلر ہے جامن ٹائپ یہ کلر ہے تو اس طرح انہوں نے الگ الگ پورشن اب یہ ای ایف ہو گیا پھر انہوں نے سٹوری وائز بھی بنائی ہے یہ ایل وان ہے پھر ایل ٹو ایل ٹری ایل فور تو بہت بڑی پارکنگ ہے یہاں پہ یہ پورے ریلوے سٹیشن اور پورے ائرپورٹ کو کور کر رہی ہے جو ہمارے دوست آنے والے ہیں جو ہمیں گاڑی پہ لے کے جائیں گے اپنے سٹیشن تو وہاں ہم انجوائے کریں گے شادی اور آپ کو دکھائیں گے مزے مزے کی دوستوں سے ملوائیں گے اور چینیز ویڈنگ جو ہم پس ٹائم اٹھ کرنے جارے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مزا آئے گا یہ لوگ آنے ہیں انہوں نے ہمارے کی ایلپک سکت میں ہے یہ ان کا نتیجہ اور ہمارے کے ساتھ شادی پہ پہنچ گئے ہیں یہ دیکھتے ہیں سارے بیلون لگے ہوئے اور بہت سارا سجاوٹ تسمان ہے بہت کچھ لگے ہوئے اور اس طرح ہے ساری پبلک جو ہمیں ایسے دیکھ رہی ہے جیسے کوئی ہم زومبیز ہوں تو یہ سارے لوگ ان کے گیسٹ آل ریڈی آئے ہوئے ہیں اللہ یہ سامنے کچھ کھانے پڑے ہیں بارٹ یہ ہمارے کھانے مارے نہیں ہیں بچوں کی اپنی ہی معلوسیت اور محبت ہوتی ہے یہ اس نے مجھے خود آکے دھونڈا ہے یہ میرے پچھلے ملاک میں ہیں تو دس پندرہ دن پہلے یہاں پہ میں آیا اور ابھی میں آیا ہوں تو یہ مجھے خود آکے دھونڈا ہے بہت پیارا بچہ ہے بلکل پتھان بچہ ہے یہ چینیز کلچر میں ہوگا یہ جب بھی کوئی ڈرنگ وغیرہ یا سگرٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو سب کو یہ اس کے دیتے ہیں جب وہ ڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سب کے گلاس میں ایک ہی بندہ اس کے ڈال کے لیے سائے تو یہ پارٹ آف کلچر ہے ویسے تو یہاں پہ بہت ساری ڈیشز ہیں لیکن ایک خاص جس کا میں آپ کو بتانا جا ہوں یہ دیش ہے یہ ہے بیمبو اس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس اکسی تینیا ہے جو تازہ کون پلنجی سے پہتے ہیں اس کے پاس کھایا جاتا ہے یہ اچھی ڈیش ہوتی ہے ہم بھی کھا رہے ہیں سادیوں پہ یہ سپیشل ڈرنگ یہ لوگ کرتے ہیں سمال اور یہ کافی مہنگی ہوتی ہے سپیشل ویڈنگ سرمنی وغیرہ پہ اور یہ ہیں ان کے گیس اور یہ آج شام کی ان کی ریسپشن ہے شام کا کھانا ہے کل ہے ان کی شادی پراپر یہ شام کا کھانا ہے اور اس طرف یہ شامی کا بنایا ہوئے پلان ووو یہ ڈیکوریشن ہو رہی ہے سٹیج بنا رہے ہیں اور یہاں پہ چیئرز لگ گئی ہیں یہ جو میرا دوست ہے تو یہ ماشاءاللہ چھے بھئی ہیں تو اس دن بھی ہم آئے تو ہم ان کو ڈھونڈتے رہے کہ کون پہلے نمبر پہ اور چھے ہم سے پورے نہیں ہو رہے ابھی یہ سارے ہو گئے ہیں پورے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہیں بڑے بھائی چانگ لوگ یہ ہیں پہلے نمبر والے یہ ہیں جی دوسرے یہ میرا دوسرے تیسرے نمبر چانگ چین چانگ لوگ یہ چوتھے نمبر والے چانگ لیانگ نمبر والے اور یہ ہیں سب سے چھوٹے چانگ تھو شنائگ تھو پوچن تھو ماما ہی خان نینچنگ ہی خان پیولیانگ یہ میں نے کہا کہ یہ ان کی مدر ہیں اور یہ ماشاءاللہ بھی خوبصورت ہیں یہ دادی اممہ کی تیاری کروا رہی تھی ان کی جو کیا اس کو کہتے ہیں بہو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بزرگ ہیں تو ان کی خدمت ابھی ان کے بال بنایا ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کیا کہ آپ میک اپ بھی کرو تو کہتی ہے میری سکن اب بڑی ہو چکی ہے تو میک اپ کا فیدہ نہیں ہے تو یہ ان کا پرانا گھر ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے جو میں نے آپ کو پہلے ملوایا یہ پوتے وگر ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ان کی بہو ان کی خدمت کر رہی تھی زمردار